الحمدللہ رب العالمین فَإِنْ غُمَّ عَلِيْكُمْ فَاطْمِ رُعِدَّةَ سَلَاسِينَ اَوْقَمَا قَالِ نَبِيُّ صَلَّلِ اللَّهُ وَلْحِزَلَىٰ مزرگو دوست و بھائی وصلاح علیہ ورحمت اللہ رویت ہلال کا مسئلہ بہت اہمیر اس کے ہاتھ کر گیا ہے کمری مہینوں کے لئے چاند کی رویت نہیر ضروری ہے یعنی چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیر ضروری ہے فَمَایَنْ نَبِيِ پَاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب نے حدیث عرض کی ہے پیان کی ہے آخری شاہ سمائیہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوگو لرویت ہی اللہ مبارکہ کے روزے رکھو چاند دیکھ کر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چاند دیکھ کر ہی ایدو الفطر کرو کہ اگر تم پر جو ہے مطلعہ مشتہ بھی ہو جائے رہے ہیں بادلو گئے رہو تو تیس دنوں کی مدت پوری کرو یعنی ہر چیز کا ملاب یہ ہے جو رویت پر ہے چاند کے دیکھنے پر ہے مقصد یہ بھی ہے کہ ہر آدمی ہی چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بلکہ اگر مطلعہ عبر کو صاف ہو بطلعہ صاف ہے تو اتنے آدمیوں کی رویت کافی ہے جن کے بارے میں عقل سلیم یہ گمانہ کرے کہ سارے ہی جھوٹ بولتے ہوں گے کہ سب نے ہی جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے اور اگر بادلو گا رہا ہوں تو پھر ایک شخص متقی پریزدار جس کا کریکٹر صحیح ہو جس کے بارے میں لوگ کا یقین ہو گئی ہے جھوٹ نہیں بولتا اس کی شارت پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولد کے کسی بھی اسے میں چاندر آ گیا یعنی پاکستان نے مسئلہ کے طور پر اس کے کسی بھی شہر میں عقل چار نگر آ جائے تو اس کی بنا پر کیا تمام ملک میں رول رکھا جا سکتا ہے اس کی جاستی ہے اس بارے یہ نہیں ہے کہ جہاں اوقاف کا اشتلاف نہیں ہے ٹائمکس کا فرق نہیں ہے مسئلہ کے طور پر سعودی عرب اور پاکستان کے ٹائمینز میں تقریبا دو گھنٹے کا فرق ہے مگر پاکستان کے تمام شہروں میں آقس میں یہ ہے وہ دس یا پندہ مند کا فرق ہے زیادہ سے زیادہ لہذا اس بنا پر اگر پاکستان کے کسی بھی شہر میں چاند نظر آ جائے تو اس بنیاد پر ملک میں سارے ملک میں روزرک کا جا سکتا ہے یہ عزیز کی جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں رویت ہلاو تمیٹی قائم ہے جس کا جلاس آرمینے ہوتا ہے چاند دیسیں کے لئے اور وہ چاند دیکھ کر مہینہ کے شروع ہونے کا اعلان کھتی ہے گرشتہ دنوں وزید سائنس پر تکڑا روزی مہترم فباہ چوڑی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہاں سے چاند دیسیں پر کاؤں کا لاکھوں پیار ضائع ہوتا ہے ان کے سیاہو چمٹا بھی اور یہ بھی کہا کہ چاند تو وہ لوگ دیتے ہیں جن کو پاک بیٹا ہو شرط بھی نظر نہیں آتا اور یہ بھی کہا کہ اگر چاند تو آنکھوں سے دیکھنا دوری ہے کیونکہ دور بین کی کیا دورت ہے اس طرح کا ان کا بیان سامنے آیا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لئے تو اگر ایک کمری مہینہ پر کیلنڈر بنا دیا جائے تو اس کے مطابق ہر مہینے آٹومیٹکلی یہ فیصل ہو سکتا ہے کہ نیا مہینہ کب شروع ہوگا تو ربائے کرام نے ان کے بیان کی مخاطب کی ہے اور اس کو غیر شرعی کرانیا ہے مگر انہوں نے دو سال کا کمری کلنڈر تکیب بھی دیا ہے انہوں نے یہ بیان سوارا میں چھپا ہے اور انہوں نے اس کے مطابق ایزو فطر کا اعلان بھی کر دیا ہے جو کہ پانچ جون کو ہوگی تو ان کے اس بیان پر اسلامی نظریاتی کاؤسر کے سربراہ لاکٹر کیبلہ ہیار صاحب کا جدیم ساملے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو ایزو فطر کی جو ہے اس کا اعلان کمیٹر کی مطابق کیا جائے گا اور ایزو فطر کے بعد اس جو ہے کبولی کلنڈر کا علماء اکرام کی اجازت سے ان کی رائے لی جائے گی جو وہ رائے لیں گے اس مینہ پر فیصلہ کیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے محترم وزیر صاحب کا جو کبولی کلنڈر کو مصرد نہیں کیا بلکہ اس کے لیے علماء اکرام کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا بہرحال رویت ہلاب جو ہے یہ ایک مصدقہ یعنی کہ مصدق خیصلہ یہ ہے اولا ہمار اکرام کا کہ اس کو چاند کو آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے جیسا میں نے پہلے احس کیا ہے کہ ہر شخص کو بھی یہ لارمی ہر آدمی چاند دیکھے بلکہ چند لوگ منتقی پریزگار ہوں وہ چاند دیکھ رہے تو ان کی رویت کی مناہ پر ان کی شادت کی مناہ پر مجالت ساٹھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ روزہ رکھا جائے یا یہ کی جائے یا یہ مہینہ کب شروع ہوگا اس بارے فیصلہ کیا جا سکتا ہے مورویت حلا چاند کو آنکھوں سے دیکھنا دوری ہے بہتر اگر امار اکرام جو بھی رہے دیں گے ان کی رہے کے مطابق جو ہے محصر وزید صاحب پر جو کمری کے اندر ہے اس کے مطابق فیصل کیے جائے گا اور امار اکرام پر منصف ہے اللہ کا دعا ہے مجال آپ کو اچھی امار کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فمائے امارینا البرادوں پی